اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخوافیت ہوں گے گزشتہ روز میں نے بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے سیکشن سیون ای ای آف تا انکم ٹیکسر آرڈینس کو انہوں نے اللیگل قرار دے دیا ہے اور جو ڈیمڈ رینٹل انکم کے اوپر ٹیکسیشن لگائی تھی پچھلے بیڈیٹ میں گارمنٹ نے اس کو اللیگل قرار دے دیا گیا ہے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی پروینس تھی جس کو لیجسلیچر نے اللیگل قرار دے دیا ہے اور وٹ اس دریزن کے یہ جو ٹیکسیشن ہے یہ نہیں دگایا جا سکتا تو یہ پچاس پیجز کا کی جیجمنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے بیڈیٹ میں فیڈل گارمنٹ نے سیکشن سیون ای انٹریڈیوز کی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ ایسی پروپرٹیز جو کہ اگری کلچر نہ ہوں اور ایک ریزڈنشل آوس یا ایک بزنس جو آپ کی پریمزز ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی پروپرٹیز کی ویلیو پکیس ملین روپیز سے زیادہ ہو تو اور تو اس کی فیئر مارکٹ ویلیو کا ٹونٹی پرسن یہ سمجھا جائے گا کہ وہ رینٹل انکم ڈیرائیو کیا ہے انہوں نے ایسے ٹیکس پیرز ہیں اور اس کے اوپر فائی پرسنٹ ٹیکس لگایا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ فیئر مارکٹ ویلیو کو ون پرسنٹ یہ ٹیکس لگا دیا گیا تھا اور اس میں کچھ ایکسکلویزم ہی دی گئی تھی جس میں ایک سروسمن سے شہید تھے پاکستان آرمی کے اور فورسز کے اس حوالے سے کوٹ کا یہ کہنا تھا کہ پروپرٹی ویلیو کی اوپر ٹیکس کرنا فیڈل گورنمنٹ کی پاور سے باہر ہے اور فیڈل بورڈ فریونیوز پر ٹیکس نہیں لگا سکتا اس طرح اس لیے فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سکوپ اور آثورٹی سے ایکسید کیا انہوں نے اور وہ ایسا کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتے دوسرا انہوں نے ابزرب کیا ہے کہ شہید کی فیملیز اور فارمر سروسمنز کو جو فیسلیٹیز دیکھی ہیں اور اس سے ایکزیمٹ کیا گیا ہے وہ بھی اللیگل ہے اور اس میں انہیں کہا تھا کہ لوگ اپنی ٹیکس پے کرنے کے بعد یعنی کہ جائز پیسے سے پروپٹیز خریدتے ہیں اور اس کے اوپر یہ فیئر مارکیٹ ویلی کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابل میں کچھ فورسز کے لوگ جو ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو پلوٹز الوٹ کیا جاتے ہیں اور اس کو ان کو ایکزیمٹشنز دینا یہ غیر قانونی ہے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں تمام سیٹیزن برابر ہیں اور ہر سیٹیزن کا بنادی رائٹ ہے کہ اس کو ایکول پروٹیکشن دے قانون اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکس کرنا پروپٹیز کو یہ ایک پروونشل میٹر ہے اور اس پروونشل میٹر کی بجائے پروونسز ایسے کوئی ٹیکس وصول کر رہی ہے اس کے بجائے فیڈل گورمیٹ یہ ٹیکس وصول کر رہی ہے تو اس سے ایک رزق پیدا ہو گیا ہے کہ پروونسز کون کا جو ریونیو اب وہ نہیں ملے گا اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈیم کی گئی ہے انکم یہ ایکچولی انکم نہیں ہے ایسی پروپٹیز جو کہ خالی پڑی ہوئی ہیں اور رینٹ پہ نہیں لگی ہوئی ہیں ان کو ٹیکس کرنا جو ہے وہ اور اس کو انکم ٹیکس میں لے کے آنا which is not انکم this is beyond the powers of the federal government تو یہ چیزہ چیزہ پوائنٹ سے جو کہ کوٹ نے observe کی ہے کوٹ نے declare کی ہے اور اپنے فیصلے میں ان کو لکھا آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے beneficial ہوگی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دی جائے گا اللہ نگے پان